اسلام علیکم فرنس اور اب مجھے اس کے ساتھ کام بک کرنا پڑے گا جس پر دلکش کہتی ہے لیکن سمر یہ سب کچھ اچانک کیسے تو سمر کہتا ہے کیونکہ دلکش ہاتھ سے کبھی بتا کر نہیں ہوتے ایک حادثہ تب ہوا تھا جب وہ اس کا گھر چھوڑ کر آئی تھی ایک حادثہ تب ہوا تھا جب وہ اسے چھوڑ کر آئی تھی اور ایک تب جب وہ واپس اس کے گھر چلی گئی جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ بشرا کی ماں انام کو برے طریقے سے ڈانٹ رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہیں شرم نہیں آئی یہ نیچ حرکت کرتے ہوئے اور اتنے میں انام کے ماں باپ بھی آ جاتے ہیں تو اس کی ماں آ کر پوچھتی ہے کہ نورین یہ تم کس لیجن میں بات کر رہی ہو تو وہ بتاتی ہے کہ آئیے بھابی اور اپنے بیٹے سے پوچھیں کہ اس نے پوری رات بشرا کو کمرے سے باہر کیوں نکالا یہاں پھر یہ سو رہی تھی تو اس کی ماں پوچھتی ہے کہ انام یہ کیا سچ ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ ماہرہ پھر سے وجہات کو کال کرتی ہے تو وجہات کہتا ہے کہ ہاں ماہرہ بولو سب ٹھیک ہے نا تو ماہرہ کہتی ہے کہ میں زیادہ لمبی بات نہیں کر سکتی فون پر تو وجہات پوچھتا ہے کہ تم کہاں ہوں اس وقت تو ماہرہ بتاتی ہے کہ وجہات میں امہ کے گھر ہوں تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے تو تم سے ملنا چاہتی ہوں تم بتاؤ کہاں پر ہم مل سکتے ہیں تو وی ویڈز یہ تا نیکسٹ اپیسوڈ کا پرومو آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کہ نیکسٹ ڈرامے میں کونسا ٹویسٹ آنے والا ہے وجہات کونسی چال چلے گا اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے کہ ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تھانکیو موسیقی